اسلامی جہاد اسلامی جہاد اسلامی جہاد اسلامی جہاد اسلامی جہاد آنکر جی یہ جو پردشن اس وقت حالات جو بڑے ہوں کتنی بھی قرفتاریاں ڈالیں ہماری آواز بند نہیں ہوگا جمعو سمدھا کے انسان اور جہاد کی خلاف ہماری لڑائی مرمتر چلتی رہے گئی آپ پولیس لگا لو آرمی لگا لو کوئی بھی لگا پاکا ایک دور جمعو پارٹی بھاجپا کے دورا کی جاری مسلم اپیزمنٹ کا نتیجہ ہے کہ آج ڈانگری میں ہردو کی حبتہ ہوئی ہے پولیسی آپ کے فریم ورکس ایسے ہیں جو مسلم اپیزمنٹ کو مینیفیسٹ کرتے ہیں ہمارا ویروت بھاجپا کے خلاف ہے کیندر سرکار کے خلاف ہے ایلزی ایڈمنیسٹیشن کے خلاف ہے ہم یہ پورے طریقے سے مانتے ہیں کہ اپنے پولیسی فریم ورکس کے چلتے جمعو کشمیر میں بھارت سرکار ہندو نرسنگھار کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے یہ ہندو نرسنگھار کو لے کے اس نے ستر ورشوں سے دینائل موڑ رہے ہیں دینائل آف جیلوسائید دسلی سٹیج ہے جیلوسائید کی جو یہ سنشکت کرتی ہے کہ نرسنگھار نرمتر چلتا رہے ہیں آج اس سمسیا کو لے کے نکاراتمت روئیہ اپنا کے رکھنا ریسپونسیبل ہے ڈانگری میں ہتیاں کے لیے اس لیے ہم نے ہلکی ملوچ سینہ سے یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہ جمعو کشمیر ترریزم فری ہو گیا ہے جمعو سمباغ ترریزم فری ہو گیا ہے اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ معافی مانگ ہو گیا ہے ہم نے ہوم منسٹر کو معافی مانگنے کے لیے کہا ہے کیونکہ سورج کنڈ میں ہریانہ میں کہتے ہیں کہ جمعو کشمیر میں آتنکوات کام ہو گیا ہے اور انہی کے ایڈیشنل یونین ہوم سیکریٹی یونائٹڈ نیشنز کو بتاتے ہیں کہ دوہزار اکیس کے بعد جمعو کشمیر میں سٹیپ رائز ہوئی ہے ترریزم میں جھوٹ بولتے ہیں ٹاپ فنکشنریز جمعو کشمیر میں سیکیورٹی سیچویشن کو لے کے جھوٹ بولتے ہیں اپرا جیپال نے یہ بھی کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس آٹنگواتیوں کے لیے زیرو ٹالرنس کہنا یہ کیول دکھاوے کی بات ہے جب آپ سمسیا کو اس کے نام سے پکارنے تک جمعو کشمیر میں جمعو سمبھاگ میں ہو رہی ہے یہ نیرانتر چلتی رہیں گی کیونکہ بھارت سرکار اور الگ ایڈمنیسٹریشن کا پولیسی فریمورک کی ایسا ہے کہ جو یہ سنشت کرتا ہے کہ جمعو کشمیر میں ہندو ختم ہوتے ہیں نبے کے بعد پرپیٹرٹرز کو پنش نہیں کیا گیا یہاں پہ جمعو سمبھاگ ریڈکلائیزیشن اور انڈاکٹرنیشن کے بھڑتے جمعو سمبھاگ میں لشکر کے موڈیوز بسٹ ہو رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی کہ کہتے ہوئے کہ جمعو تیررزم فری ہو گیا ہے یہاں پہ ریڈکلائیزیشن انڈاکٹرنیشن آئی ہے آپ وائلنس مینجمنٹ کرتے آپ کی سٹیٹسٹی کل اپروچ کہ پچھلے سال اتنے لوگ مرے تھے اس سال تھوڑے کم مرے ہیں اس لیے سیچویشن بڑیا ہو گئی ہے اور مرد تیررزم آتن کی گھٹنوں میں جب بھی کسی ادرو کی حلیہ ہوتی ہے پانچ لاکھ دس لاکھیں چلا جاری چلا چلا جاری چلا چلا جاری چلا پورے سرکار پورے سرکار پورے سرکار ایک جوٹ جمہو کے دورہ پردرشن جمہو کے اندر صبح سے ہی لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجوری میں جس طرح سے آتن کی اٹیک کے بعد جمہو کے اندر لگاتار پردرشن ہو اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری ساجشیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہیں تو پاکستان کو کڑا جواب دینا چاہیے اور ایک جوٹ جمہو آج یہاں پر پردرشن روڑوں پر ہیں لیکن ان کا کہنا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاریاں بھی دی ہے پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اور ایک جوٹ جمہو کی جو پوری ٹیم ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ سامنے پی پی نیوز لائن کے مادیم سے یہ تصویریں آپ آپ کو جمہو کے پریس کلپ سے دکھا رہی ہیں دیکھئے کس طرح سے لائیو وہ سیدھی تصویریں بلکول پولیس بھی یہاں پر یہ دیکھئے کس طرح سے یہاں پر کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجوری جائیں گے اور اسی کیوں لے کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیکھئے تمام تصویریں ہم آپ کو بلکول پیس کلپ سے دکھا رہے ہیں اڈوگرہ چوگ میں یہ پردرشن جو ہے جو جمہو کے دوارہ موسیقی موسیقی